بہت سب یہ بتائیں کہ معاملات ٹینشن کی طرف جائیں گے جی بلکل جائیں گے جائیں گے دو ہزار چوبیس کی انرجی آٹھ سیٹرن زوہل زوہل مقافات عمل کا سہارہ ہے اچھا سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جنگیں مگارہ جو لگی ہوئی ہیں اس ٹائم کہ دو ہزار تئیس چوبیس جنگوں کے سال چوبیس کے انڈ میں آپ دیکھ لیں گے کہ ہوتا کیا پچیس چھبیس اور ستائیس خاص طور کے اوپر ابھی تو یہ کنفرنٹریشن شروع ہوئی ہے سر تو پہلا مہینہ ابھی ابھی تو کجو بھی نہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جو کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے سٹالجر ہیں نیمرولیجسٹ ہیں اور تو اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اوپر سید حیدر جعفری صاحب سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا سما لگاوا ہے اس ٹائم بہت سے لوگ بیس جنوری کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آخر بیس جنوری کو ہونے کیا جا رہا ہے اب قیامت کی نشانیوں کے والے سے بھی بات کی جا رہی ہے اگر میں سید حیدر جعفری صاحب کے بارے میں بات کروں تو انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار چوبیس مکہ فاتح عمل کا سال ہے جو لوگ ہمیں شروع سے فالو کرتے آ رہے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے کہ جو ہم نے پریویس پروگرامز کیا تھے ایونکہ سید حیدر جعفری صاحب کا جو اپنا چینل ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ویلوگز دیکھے ہوں گے بار بار انہوں نے ایک چیز پر بات کی تھی کہ مکہ فاتح عمل کا سال ہے اب ہم چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرف معاملہ جا رہے ہیں ان کی ریسرچ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے سلام دو کرتے ہیں ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام بھائی یہ آپ اتنی لمبی لمبی تمہیر بیان کرتے ہیں سر میں بڑا ڈرتا ہوں مالک کے سامنے جانے کی سر سب سے پہلے تو بہت بہت عمرہ مبارک ہو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی افاظت کرے اور کیسا رہا وہاں کا ٹور یہ بھی ذرا ناظرین کبھتے ہیں مالک کی کرم نوازی ہے جو وہ اپنی کرم کے سائے میں لے جاتے ہیں بلا لیتے ہیں بھائی جان جس کے گھر جانا ہوں اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں نہ جایا جا سکتا تو اگر یہ بیعت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں ہا جا سکتا اس نے بلا لیا ہے اس کی مربانی ہے نہ بلا ہے تو ہم کا گھر تک بلا لیتا ہے ویسے میرے ساتھ اللہ دے تعلقات اچھے نے میرے بلا لیتا ہے میں چلا جاتا ہوں حاضری دے آتا ہوں مالک کے دروازے پہ اس بار میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤں گا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ جو کہ گیا تھا بچوں کے ساتھ گیا تھا تو اس کی مربانی ہے اس نے بلا لیا اس کی کرم نوازی ہے اب آ جاتے ہیں جی آپ نے جو جو ہاں پہ میں بات روکی تھی تمہید تو سر میں بڑا حامسہ آدمی ہوں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے تو مجھے میں تو جو دیکھتا ہوں وہ بتے بیان کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جب میں انرجیز کی بات کرتا ہوں تو انرجی اصل طاقت ہے انرجی دنیا کو سمجھ نہیں آتی لوگ ویسے کلیشے کے طور پر بولتے ہیں کہ جی انرجی یہ کر دے گی انرجی یہ کر دے گی what exactly انرجی is انرجی جو ہے یہ بیسیکلی اللہ ہے اللہ میں ہے بشہ essence of the universe is energy کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یہ جو کن ہے نا یہ انرجی ہے اس کو اب کہیں بیگ بینگ میں لے جائیں اس کو کہیں لے جائیں جہاں سے کائنات کا آغاز ہے وہ اللہ ہے اللہ اس دے انرجی آپ کی باڈی کے اندر آپ کی ایک جو ہے وہ انوٹومی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک آپ کی فیزیولوجی ہے اور ایک آپ کی فیزیونومی ہے ٹھیک ہے اب جو لوگ سائنس کو پڑھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ فیزیولوجی اور فیزیونومی میں فرق کیا ہے آسٹرالوجی اور آسٹرانومی میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی باڈی کے اندر ایک آپ کا فیزیکل جسم ہے اور ایک آپ کی روح ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ سورج چاند زمین مریخ مشتری یہ جو ہے نا یہ فیزیکل اجرام ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف جو ہیں چیزیں ہیں جو آسمان میں دوڑتی پھر رہی ہیں ایک ان کی انرجی ہے ہم صرف گریوٹی سے تو واقف ہیں کہ زمین کی گریوٹی ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے ہمیں چاند کا بھی کچھ اس طرح کا آئیڈیا ہے کہ چاند سمندر کو تیس فٹ تک کھینچ لیتا ہے باقی بھی تو وہیں ہیں زمین سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے سیارے موجود ہیں سورج کی انرجی ہمیں روز آتی ہے سورج سے سن بن ہو جاتا ہے سورج سے مریز ٹھیک ہو جاتے ہیں سورج سے کیلسیم وائٹیمن ملتا ہے آپ کو تو باقی سیاروں سے بھی ملتا ہوگا نا بلکل سر یہ انرجی اب تھوڑی سی بات لمبی کر رہا ہوں لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں انرجی بیسیکلی وہی ہے کیونکہ اللہ نے کائنات بنائی کس کے لیے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے کہا کہ انی جائل ان فلرزی خلیفہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا ٹھیک ہے تو یہ پوری کائنات تخلیق کس کے لیے کی یہ زمین اس کے گرد کا ہورائزن اس کے ارد گرد کا یہ سولر سے انسانوں کی بیٹرمنٹ کے لیے تو انسان اب اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے اللہ نے بنا دیا بے شک آپ اس کو یوٹلائز کر لیں گے تب بھی وہ آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ نہ یوٹلائز کریں گے دیکھیں سورج روشنی اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے سورج روشنی اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا نہیں مانتا زمین رزق اس کو بھی دیتی ہے جو اللہ کو مانتا ہے زمین رزق اس کو بھی دیتی ہے جو نہیں مانتا نہیں مانتا ٹھیک ہے اللہ کا تو نظام ایکویشنز کے اوپر ہے ایکویلٹی کے اوپر ہے اللہ کا نظام تو متوازن ہے سب کے لیے ہے سب کے لیے اس میں تو کسی کی کوئی جارہ داری نہیں ہے اب انرجی کے اوپر کسی کی جارہ داری نہیں ہے اب آ جاتے ہیں جی یہ دوہزار چوبیس کی انرجی جب ہم نے اس کی بات کی تو it was the eight آٹھ کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ دو سرکلز ہیں ٹھیک ہے ایون وہ جو آپ عربی میں لکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہے ٹرائنگل ہے اوپر سے نیچے بلیسنگز یہ جو پائرامیٹس ہیں یہ جو گمبد ہیں ان سب کا کانسپٹ گیا ہے کہ اللہ سے آنے والی بلیسنگز بلیسنگز اللہ سے صرف پوزیٹیوٹی بھی آتی ہے اللہ جو ہے وہ فیصلے بھی کرتا ہے وہ حکم العدل بھی اس کا نام ہے بس کو لیسنگ ٹھیک ہے وہ جبار اور کہار بھی وہی ہے سطار العیوب بھی ہے افو کرنے والا بھی ہے لیکن رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ عدل کرنے والا بھی العدل بھی اسی کا نام ہے ٹھیک ہے الحکم بھی اسی کا نام ہے اسی کا نام وزل قوت المتین بھی اسی کا نام ہے تو جب وہ پکڑتا ہے نا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کو سب سے زیادہ احساس کس چیز کا اپنی مخلوق کا مخلوق کا رسالت ماب سرکار ختمی مرتبت سربر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا تم نے پوری انسانیت کی جان بچائی ٹھیک ہے تو جب پوری انسانیت جو ہے وہ ایک بندے کی جان بچانے میں تو دکھ بھی تو آپ نے پھر کسی ایک کو دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے پوری انسانیت کو دکھ دیا انسانیت کو دیا اس کو وائس ورسہ کیوں نہیں سوچتے اب بار میں چونکہ لمبی ہو رہی ہے لیکن میں پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دو دار چوبیس کی انرجی ہے سیٹرن زوہل زوہل مقافات عمل کا سے آ رہا ہے زوہل ٹاسک ماسٹر ہے زوہل چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کا سے آ رہا ہے زوہل انرجی کو جو ہے وہ اس کے پروپر حصے تک ایک ہوتا ہے عدل ایک ہوتا ہے انصاف عدل ہوتا ہے کہ جس کو جو ملنا ہے نا وہ ہوئی دینا ہے پوری سزا عدل کے ساتھ انصاف ہوتا ہے کہ کہیں تصفیہ کرا دیا جائے ٹھیک ہے دوہزار چوبیس کی انرجی انصاف کی انرجی نہیں ہے عدل کی انرجی ہے ٹھیک ہے جس کو جو ملنا ہے وہ ہی ملے گا ٹھیک ہے عدل اور انصاف کا چھوٹا سا بتا دوں کہ انصاف یہ ہوتا ہے کہ چلیں کچھ چیز کا کچھ تصفیہ ہے نا تو وہ نصف سے ہے نا کہ اس کا بیچ میں کر دیا کہ یار چلو دس تمہیں مل رہے ہیں تو دو اس کو بھی دے دو اس کو بیلنس کرنے کے عدل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زیرو مل رہا ہے نا اس کو سارا مل رہا ہے تو عدل کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ہی ہوگا وہ ہی ہوگا اچھا سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جنگیں مگرہ جو لگی ہوئی ہیں اس ٹائم اراک جو حملے کر جی جی سر آپ کی بات گاتی لیکنی بات میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دوہزار تئیس چوبیس جنگوں کے سال ہے ٹھیک ہے کانفرنٹریشن کے سال ہے تئیس میں آپ نے جنگیں شروع ہوتی ہوئی دیکھ لی تھی ابھی یہ جنگ جو ہے نا یہ بڑھنی ہے یہ چھوٹی نہیں ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل کی جنگ جو ہے اس کے نئے محاذ کھلیں گے وہ محاذ آپ نے یمن میں کھلتا ہوا دیکھ لی ہے دیکھ لی ہے وہ محاذ لبنان میں بھی آئے گا اچھا اسی محاذ کے اثرات آپ کو اپنے بارڈروں پہ بھی نظر آئیں گے آپ کو گوادر میں بھی نظر آ جائیں گے یہ چاند دن کی بات افغانستان کا بھی دیکھ رہے ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے یہ آپ کو انقریب نظر آئے گا کہ چیزیں کس طرف جاری ہیں یہ کانفرنٹریشن ہے اور جو میں نے آج نہیں دوزار اٹھارہ میں میرے ایک چینل کے اوپر ویڈیو ہے میں نے دوزار اٹھارہ میں ایک بات کی تھی کہ اٹھارہ انیس اور بیس اٹھارہ اور انیس یہ کیوس کے سال ہے آپ نے وہ ہوتا وہ دیکھ لیا میں جتا نہیں رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کا بھائی نظام پڑھنا ہے میں تو عام سال ہوں دوزار بیس تھا سیٹن نمبر شتانی طاقتوں کا سال آپ نے کرونا دیکھ لیا ہاں جی اکیس اور بائیس تھے جو ہے نا یہ آپ نے آپ کو کیوس کہہ لیں یہ وہ تھے جو ہاد بندی آپ نے گروپنگ کے یا جو جو لائن اپس کے سال کہہ لیں ان کو کہ آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا میں گروپ جو ہے وہ آپس میں بٹ گئے اور دوزار بائیس کے انڈ میں آپ نے دیکھ لیا تائیس میں کہ وہ گروپ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تائیس جنگ کا سال چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس ٹھیک ہے چوبیس کے انڈ میں آپ دیکھ لیں گے کہ ہوتا کیا ہے پچیس چھبیس اور ستائیس خاص طور کے اوپر ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں چیزیں لائن اپ ہو رہی ہیں یہ آپ کو جو شکنڈ آف آف دیئر بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے پچیس چھبیس اور ستائیس میں مسلمان جو ہے نا یہ طاقتیں کٹھی ہونی شروع ہو جائیں گے اور دوزار ستائیس میں مسلمان طاقتیں بہت بڑی طاقت بہت بڑی انٹیٹی کے طور پر دنیا میں موجود ہوں گی یہ بھی کہیں لکھ لیں یہ چوبیس کے لاسٹ میں سے دوزار پچیس دوزار چھبیس دوزار ستائیس دوزار ستائیس ختم ہوتے ہوتے مسلمان طاقتیں بہت بڑی انٹیٹی کے طور پر دنیا میں موجود ہوں گی یہ جو ایشیا کی صدی جس کا ذکر سکھی سلطان بہو نے اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے یہ وہ ایشیا کی صدی شروع ہو چکی ہے اور یہ ایشیا کی صدی میں ایشین جو ہیں وہ چائنیز اپنا رول پلے کریں گے رشیا چائنہ یہ بہت بڑے جائنٹس ہیں یہ اپنا بتائیں گے امریکہ اس خطے میں جنگ جیتنے والا نہیں ہے دو درجن جہاز بھی اس کے اڑا دی ہیں یمنی جن کے پاس جوتیاں پہننے کو نہیں ہے نہیں ہے موبائل وہ ٹومک سے مار رہے ہیں ان کو سر یہ جن کے پاس جوتی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نا ابا بیلوں سے آتھی مروانا مروانا کیڑیوں سے آتھی مروانا دیتا ہے نا اللہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے فوج کل یونی فارم تک کرتے ہیں نہیں یونی فارم بھی نہیں ہے وہ مزائل مارتے ہیں اور امریکہ کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں سر یوکے کی بھی انہوں نے بہری جہاز بھی اڑا دی ہیں جو اس کا اسرائیل کا ساتھ دے گا قدرت انتقام لیتی ہے مقافات عمل کیا ہوتا ہے وہ ہوگا آپ لوگوں کے بچے مروا دیتے ہیں آپ ڈرونز جو ہیں اس طرف آتے ہیں تو بھائی سیدھی سی بات ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی بھی ہو جو کوئی بھی اگینس دی رول آف نیچر جائے گا اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ گھیر لیا جائے گا دوسری بات پاکستان کی انٹیٹی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو جو بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف گیا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے بے شک اور یہ اب بھی ہوگا اچھا قدرت کا حصول بندوں کے پرسن سپیسیفک نہیں ہوتا نیچر کبھی پرسن سپیسیفک نہیں ہوتی میں یا میرے کوئی کوئی بھی اگینس دی نیچر جائیں گے اڑا کے رکھ دے گا اللہ او تھے کسی دا پروانی جائے گی ایک کوئی پکی گھل جائے کوئی کسی دی پروانی ہے اب رہے گی ہمارا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بیس جنوری کو یہ ہو جائے گا بیس جنوری کو یہ ہو جائے گا تو بھائی جن آپ کے ساتھ میں رکھل شاید میں نے نومبر میں ویڈیو کی تھی نومبر میں ہم نے کی تھی ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا تھا تیسرا ہفتہ جنوری کا آپ کو بتائے گا بلکل احسا یہ ٹھیک ہے تیسرا ہفتہ جنوری کا بنتا کیا ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون بنتا ہے وہی چیز آ رہی ہے اور بیس جنوری سٹم سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے اور بہت لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں میری اجارہ داری ہے میں کون ہوتا ہوں یہ نالج ہے سر اللہ نے جس جس کو بھی نالج دیا ہے دیکھیں انرجی کو جو بھی پڑے گا اس کو تو وہی نظر آئے گا نا جو انرجی میں ٹھیک ہے مطلب میری اجارہ داری تو نہیں ہے کہ جی میں نے کہا تھا یا میں نے کہا تھا یہ کوئی بریکنگ نیوز کی جنگ ہے کہ جی پہلے میں نے بتایا تھا اور جی اس نے بھی بتایا تھا اللہ نے سب کو پڑھایا نا پڑھایا بلکل سمپل میں اپنی ذات میں جانتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ as much as I know I know that I know nothing منو تکاکھنی آندا جی میں تو جتنا کہاتا ہے اتنا کہ پڑھ سکتا ہوں اتنا بتا سکتا ہوں مجھے اسے فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے اللہ معلم تنا لا علم لنا اللہ معلم تنا کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جتنا تُو نے ہمیں اطا کی تو جتنا مالک تُو نے دے دی ہے اتنا دیانت داری سے استعمال کرتا ہوں اور جتنی مجھے سمجھ آتی ہے بتا دے توں آگے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا یا نہیں ہوتا بھائی میں دونوں کا کریڈٹ نہیں لیتا بلکل ایسے ہی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ٢٠ ٢٠٠ فور ہے نا اس میں خاص طور کے اوپر یہ جنوری میں جو چیزیں ٹرن ہوں گی اس کے بعد تیسرا ہفتہ مارچ کا وہ ہے نوروز 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 ہے زاڈیا کیئر جو جب جو ہے نا سورج بارہ ستاروں سے نکلتا ہوا بارہ ستاروں سے نکلتا ہوا دوبارہ ایریز میں آتا ہے اچھا وہ زاڈیا کیئر شروع ہوتا ہے یہ مارچ میں آئے گا مارچ میں وہ نوروز آئے گا تو اس کے بارکوات کر لیں گے ابھی وہ لمبی ہو جائے گی اس طرح ٹھیک ہے اس میں جو اثرات آ رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے کیا آ رہا ہے ابھی تو یہ کنفرنٹریشن شروع ہوئی ہے سر تو پہلا مہینہ ابھی تو کجو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور سب سے بہترین اثر آپ کو اس کا نظر آئے گا سیکنڈ آف آف تا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ٹھیک ہے یہ قدرت کا قدرت کی طرف سے ہاں اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا آپ کو سیکیورٹی بھی ملے گی آپ کو سکون بھی ملے گا آپ کو سارا کچھ ملے گا لیکن اگر نہیں کیا ہوا تو ایک چیز زندگی میں یاد رکھئے گا میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کا مزاج وہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی میں بار بار آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے چوتھی پانچویں کلاس میں وہ کہانی پڑھی تھی کہ شکاری کا تیر جو ہے وہ باز کو لگ گیا چڑیا کی جان بچ کی تو اس وقت جو جو لوگ شکنجے میں آئے ہوئے ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں وہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹس کی گریپ کمزور ہو رہی ہے دنیا میں نئے گروپس بن رہے ہیں دنیا میں نئی چیزیں بن رہی ہیں دنیا میں انقلاب جو ہے وہ جو ہے نا وہ ایک نیا انقلاب آنا ہی آنا ہے سر یہ زوڈیک سائن کو بھی جتنے بارہ کے بارہ جو انہیں حق مارے ہوئے ہیں ان میں اکرک ہوگا تو وہ بھی اس کا شکار ہوں سر بارہ کے بارہ سٹارز پوری دنیا میں ساڑھے سات عرب کے تقریب تقریبا انسان ہیں سب کے لیے ہیں نیچر پرسن سپیسیفک نہیں ہوتی نیچر گروپ سپیسیفک نہیں ہوتی نیچر is نیچر اللہ سب کا اللہ ہے رب العالمین ہے کوئی اس کو مانتا ہے تب بھی وہی ہے نہ مانے تب بھی وہی ہے رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے کوئی ان کو مانتا ہے تب بھی وہی رحمت اللہ العالمین ہے وہ نہ مانے گا تب بھی وہی رحمت اللہ العالمین ہے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ نیچر دین اسلام کا تعرف اللہ نے کیا کرایا کہ جو فطرت کا دین ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت کا نام اسلام ہے انسانیت کا نام اسلام ہے ہمینیٹی کا نام اسلام ہے لوگوں کو کیر کرنے کا نام اسلام ہے اسلام کا مادہ کیا سلامتی اسلام علیکم روز کہندے ہو پتلا بھی نہیں پتھ تو ان پر سلامتی ہو تو سلامتی ہے ہی نہیں آپ کہتے ہیں سلام علیکم اور مڑ کے توانتے گوڑا بھی رکھے ہوں بھائی جن اصل میں تو اللہ کے سامنے وہ ہونا ہے نا جو آپ ہیں جو آپ ہیں اللہ کے سامنے تو وہ پیش کرنا ہے نا جو آپ ہیں تو اپنے آپ کو کم از کم جو ہے اگر اللہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے نا تو آپ کو بھی پرسن سپیسیفک نہیں ہونا یہ کائنات ہم سے باتیں کرتی ہے یہ سورج چاند ستارے یہ ہم سے باتیں کرتے ہیں ہم سن نہیں سکتے ہم بیہ رہے ہیں ہمارا کا سور ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سینڈر ایک ریسپٹر سینڈر تو بہت اچھا ہے اللہ کا تو نظام بڑا کمال کا ہے اس میں تو کمی کتائی نہیں ہے ہمارے اندر کمی ہے وہ جو میرا بھیک کا شہر ہے نا بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گدڑی لال جو کھولن نہیں جانتا ہے وہی کنگال وہی کنگال کیا بات اللہ نے تو سب کی گدڑی میں ہیرے رکھ کے بیجے ہوئے ہیں اب آپ نے اپنی گدڑی کھول کے وہ ہیرے نکالے نہیں بھوکے مار گئے اللہ دا کسور ہے تو انسان کا کسور ہے پھر آپ نے ایفٹ نہیں کیے دیکھیں اللہ نے تو سائنس آپ نے آج تک جو ہے وہ کون سی چیز ان ایوینٹ کی ہے آپ نے ڈسکوریز کی ہیں ڈسکوریز کی ہیں ڈسکوریز یہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا آپ کو آئیڈیا نہیں تھا آپ نے اس کو جان لیا اس جاننے ہوئے علم کو آپ نے یوٹلائز کر کے پھر نئی چیزیں بھی بنا دیں لیکن وہ جو علم تھا جو جیسے نیوٹن کی گریوٹی اور یہ جو ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور یہ ساری یہ ڈسکور ہوئی ہیں نا یہ پہلے دن سے تھی بلکل ایسا ہی ہے بھئی نیوٹن نے گریوٹی دریافت نہیں سی کیتی تھا گریوٹی آنیسی یا ہم کہتے ہیں کہ جی کولمبس نے امریکہ دریافت نہیں کیا تھا تو امریکہ پہلے نہیں تھا امریکہ تو تب بھی تھا امریکہ تو تب بھی تھا جب اس نے دریافت نہیں کیا تھا سو اسی طرح ہم نے چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمی ہے نا ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے بہت سب یہ بتائیں کہ معاملات ٹینشن کی طرف جائیں گے جی بلکل جائیں گے جائیں گے بلکل جائیں گے اللہ کی مردی یہ میری مردی کا لونہ ہے جو انرجی آپ آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں سر مجھے جو انرجی نظر آرہی ہے وہ انرجی کسی خاص طرف نہیں جا رہی وہ انرجی جو ہے میں نے باپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انرجی بہت زیادہ انرجی کبھی زندگی رہی تو پھر کبھی آپ اس کو اوپر بات کریں گے کہ انسان کے اندر اللہ نے کیسے اور کون سے انرجی میں کبھی زندگی رہی تو بتائیں گے ابھی اس کو پھر صحیح انشاءاللہ بلکہ سر یہ سیریز لے کے چلیں گے تھوڑا سا اسلام کی طرف بھی عوام کو ہم لے کر آئیں گے اسلام ہی تو اصل ہے اسلام انسانیت کا دین ہے جس نے خالق نے آپ کو پیدا کی ہے اس کی گریٹیٹوڈ تو پیش کرنا ہے نا اس کا تو شکرانہ کرنا ہے نا بے شک اب انسان ٹھیک ہے ریلیجن مجھے یہ پتا ہے میں نے جتنی میری اپنی زندگی کے ایک ریسرچ ہے میں اگر یہ کہوں کہ میں نو مسلم ہوں تو شاید وہ بھی غلط نہیں ہے میں نے زندگی میں پڑھا ہے دیانتداری سے پڑھا ہے دیانتداری سے دین کو پڑھا ہے سمجھا ہے اور سمجھنے کے بعد تا کیا ہے میں نے سارے پڑھے ہیں میں کوئی بہت عالم آدمی نہیں ہوں چونکہ شاک تھا اچھا اس کو ابھی جا میں اس کو آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں میری بچپن میں بہت ساری کہانی ہے میرے والد صاحب جو ہے وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے اور علماء اکیڈمی کے پرنسپل رہے ہیں بہت بڑے بڑے عالم میرے والد صاحب کے شگرد رہے ہیں بچپن میں ہمارے گھر میں اسلام اور سارا کچھ پریکٹسز ریلیجس پریکٹسز تھا میں بہت چھوٹا تھا پہلی دوسری کلاس میں تو میں اپنے دادا جی کے ساتھ بہت اٹیش تھا والد صاحب سے زیادہ والد صاحب کلوں سے ڈار لگدہ سی انہاں کلوں چند پیجندی سی دادا جی سے مجھے پیار بڑا تھا حالانکہ میرے دادا جی وہ سینئر بیرکرٹ اور بڑا دڑالہ تھا ان کا بڑے گھسے والے مشہور تھے لیکن میرے ساتھ نہیں تھے میں سب تو بڑا پوترہ سی میں نے لیاری دوستی بھی بڑی سی میں ان کے پاس چلا گیا بچہ تھا بالکل چھوٹا تو میں کہا دادا ابو میں انہوں روز ابو کہندے نے ہم لوگ گھر میں پنجابی بولتے ہیں تو میں آپ کو پنجابی میں وہی اسی ٹون میں بتا رہا ہوں ابو روز کہندے نے کہ جی اللہ نے مننے بغیر گزارا نہیں اللہ نے مننے بغیر گزارا نہیں وہ جڑے اللہ نے نہیں مان دے پھر مر دے کیوں نہیں مر دے کیوں نہیں تو میرے دادا جی کہ مجھے ان کے جہاں جیسچرز بھی یاد ہیں اخبار پڑے تھے اخبار رکھا ہے نا کو تاریخ گھنے پتر کوئی لوڈ نہیں اب بیدہ مغرلہ گھن دی لیکن ایک گل یاد رکھ ایک بڑی آسان جی گل ہے میں اس لیے اسی لہجے میں بات کروں جو انہوں نے بڑی آسان گل ہے تو ایسے عمر چاہ گیا کہ میں تنہوں سمجھا ہوا دے تنہوں سمجھا بھی جائے گی کہ اللہ کے ہوں ضروری ہے لیکن پتر ساری زندگی تیرے دل چہہ رہے گا میرے دادے نے دسیہ سی اللہ کے ہوں ضروری ہے کوئی لوڈ نہیں ایک کتاب پھڑ تو پڑھنا شروع کر جدا تیرا اندروں دل میں نے نا اوہ دن کلمہ پڑھی تو پھر مجھے دس بارہ سال لگے اس دن سے لے کے یعنی میں گریجویشن میں تھا شاید جب میں نے دل سے کلمہ پڑھا جب میں نے اندر سے مان کے کلمہ پڑھا کہ یار نہیں میں صرف جو ہے نا بائی برت مسلم نہیں ہوں مجھے پتا ہے what is this مجھے میرے دادا جی نے وہ کتاب دی پھر ایک پڑھی پھر دو پڑھی پھر تین پڑھی وہ ایک ایسی میں نے کہا پتر پڑھ پڑھتا ہے فیرویغ میں نے سر کرسچینٹی کو پڑھا میں نے ہندوئزم کو پڑھا میں نے بودھزم کو پڑھا شوقیات تک پھر میں نے اسلام کو پڑھا میں نے فقہ کی چھے کی چھے کتابیں بخاری مسلم ترمزین عسائی عبود آود میں ساری پڑھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی میری جو سپیشلائزیشن وہ بھی ہے یہ قرآن کل تو میں نے بچپن سے قرآن پاک کی ساتھ میرا بڑا ایک تعلق رہا ہے تو میں قرآن پاک کو بڑا جو ہے نا اس کو ایک ایک آئیڈیل کے طور کے اوپر مان دوں تو میں نے قرآن پاک پڑھا میں نے اس ساری کتابیں پڑھیں پڑھنے کے بعد میں نے جب اس کو اپنے اندر سے اس کو جج کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ نہیں یار کائنات کا جو بیسٹ وے ہے نا that is اسلام کائنات کی سب سے خوبصورت ذات جو ہے نا وہ اللہ کیا اور سرکار ختمی ہے مرتبت سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت کلمہ پڑھا میں نے اس لئے آسے تو شاید میں نو مسلم میں I was not by birth by birth اس کلمہ پڑھ لیا تھا مسلمانوں کے گھر میں سیدان دے کارچے پیران دے کارچے پیدا ہوئے میرے باپ دادہ ہم لوگ ہمارے جو ہے نا بائی شاگردیز کی اولاد ہیں تو ایک پورا تصوف کا ایک پوری فیملی ایک بیگرانڈ ہے شروع سے لیکن جو انسان اپنے اندر سے مانتا ہے وہ میں نے گریجویشن کے قریب آ کے پڑھا تو سر اب وہ مجھے پتا ہے کہ کون سا کیا ہے کیسے ہے الحمدللہ اس مالک نے اس قابل کر دیا کہ میں آج جب جو کرتا ہوں مجھے کچھ آئیڈیا ہے ریلیجن کا ریلیجن کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے that is the driving force شاہ جی outstanding topic آج ہم نے کیا اور لوگوں کو میرا خیال ہے کافی detail میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھ بھی آئی ہوں گی اور پتہ بھی لگی ہوں گی کیونکہ آپ کی جو رائے ہے آپ کی جو astrology ہے وہ لوگوں کو پتہ لگنی اسٹرالوجی ہے بہت ضروری تھی کیونکہ سر آپ بہت خاص ہیں عام نہیں ہیں آپ بہت خاص ہیں ہمارے لیے خاص ہیں ویور کے لیے خاص ہیں باقی ناظرین دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں لیکن لوگ اس ٹائم جو کہہ رہے تھے کہ جی سوشل میڈیا پر اسٹرالوجر ہمیں ڈرا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر کچھ چیز ہے تو یہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں باقی سید حیدہ جعفری صاحب کی بھی ریڈنگ آپ نے دیکھ لی ہے دیکھتے ہیں اگر کیا ہوتا ہوتا تمہیں فیصلہ میرے اللہ کہہ کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدہ جعفری صاحب کو دیں جازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکلیشن کے ساتھ چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ